اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلام آباد اور لاہور سمیت بیشتر شہروں میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے تاہم لاہور کے مال روڈر اسلام آباد کے علاقے فیض آباد کے مقام پر پولیس اور مظاہرین کی ترمیان کشید کی بھڑ گئی ہے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ جاری ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے علاقے فیض آباد انٹرچینج کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ایک بڑی تعداد عمران خان پر قاتلانہ حملے کی خلاف احتجاج کر رہی ہے مظاہرین کی جانب سے پولیس اور ایف سی پر پتھراؤ کیا گیا جس کے جواب میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنی کیلئے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی اور وقفے وقفے سے شیلنگ کا سلسلہ چاری ہے پھر حال مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے جبکہ اب مظاہرین مری روڈ پر اکھٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے پانچ کارکنان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے دوسری جانب لاہور کے مار روڈ پر بھی حالات کوشیدہ ہو گئے ہیں مظاہرین کی بیتعداد گورنر ہاؤس کے باہر شما ہو گئی ہے اور پارس چلا کر احتجاج کیا چاہ رہا ہے مشتل مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے باہر لگی لائٹس اور سیکیورٹی کیمرے توڑ دیئے ہیں پولیس کی بھاری نفتی کو مار روڈ کی جانب سے روانہ کیا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ شاہدرہ کے مقام پر بھی مقامی رہنمہ کارکنوں کے حمرہ احتجاج کر رہی ہیں مظاہرین کے احتجاج کے باعث شاہدرہ چوب پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے گورنر ہاؤس کے باعث مظاہرین نے عمران خان کی تصاویر ہاتھ میں تھام رکھی ہے